ہیلو سٹرینٹس ہم ڈیٹا لوجک ڈیزائن کا سبجیک ڈیسس کر رہے تھے جس میں آج ہم بات کریں گے بولین الڈیبرا کیا ہے اور ڈی ایلی کے اندر ہم بولین الڈیبرا کو کیوں استعمال کرتے ہیں تو بولین الڈیبرا کو ڈیسس کرنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں الڈیبرا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے انہیں الڈیبرا کے بارے میں آئیڈیا ہوگا پھر بھی ہم اس کا چھوٹا سا اور بھی کر لیتے ہیں اس کی ریفنیشن کچھ ہوں ہے الڈیبرا is a branch of mathematics کہ یہ mathematics کی ایک branch ہے that deals with symbols جو symbols کے ساتھ deal کرتی ہے and the rules for manipulating those symbols اور ان symbols کو execute کرنے یا manipulator کرنے کے کچھ rules ہوتے ہیں ان کو deal کرنے کے لیے basically الڈیبرا استعمال ہوتا ہے example دیکھیں کہ let's go to آپ کے پاس یہ ایک equation ہے تو اس equation میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس numbers کے ساتھ آپ کو یہ ایک symbol نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے x تو کیونکہ آپ کی اس equation کے اندر ایک symbol آ گیا ہے ایک variable آ گیا ہے x اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں algebraic equation اس کے اندر آپ کو کہا جا سکتا ہے let's go to what is the value of x کیا آپ نے x کی value calculate کرنی ہے تو اس طرح کی basically equations کو handle کرنے کے لیے algebra mathematics کے اندر استعمال ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں boolean algebra کی boolean algebra کو ہم define کچھ ہوں کرتے ہیں boolean algebra is the mathematical structure that deals with binary variables کہ boolean algebra binary variables کے ساتھ کام کرتا ہے boolean algebra کیا ہوتے ہیں ایسے variables جن کی values صرف دو ہوتی ہیں zero یا one ان کے علاوہ ان variables کی کوئی بھی value نہیں ہو سکتی جب آپ boolean algebra کے ساتھ کام کرتے ہیں تب آپ کو boolean algebra کی ضرورت پڑتی ہے and logical operations اور جب آپ logical operations آپ نے perform کرنے ہو تب بھی آپ boolean algebra کا استعمال کرتے ہیں logical operations کیا ہیں اگر آپ نے programming پڑھی ہے آپ کو idea ہوگا کہ آپ کے پاس تین logical operations ہوتے ہیں and or or not تو جب آپ کی equation کے اندر یا expression کے اندر ان تینوں میں سے کوئی logical operation استعمال ہوا ہو اور آپ binding variables کی اوپر کام کر رہے ہو تب آپ boolean algebra کا استعمال کرتے ہیں example دیکھیں let's suppose آپ کے پاس ایک function ہے جس کے اندر دو variables ہیں a اور b اب یہاں پر یہ دونوں variables ہیں a اور b یہ binary variables ہوں گے یعنی کہ یہاں تو ان کی value 0 ہوگی یہاں ان کی value 1 ہوگی اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی value نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ binary variables ہیں اور ہمارے پاس expression کچھ ہوں ہے a and b یہ آپ کے پاس boolean expression کہلائے گی کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ پاس دو جو ہیں a اور b binary variables ہیں اور اس کے اندر آپ نے ایک logical operation and کا استعمال کیا ہے تو اس طرح کی expressions کو solve کرنے کے لیے ہم boolean algebra کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر question ہی arise ہوتا ہے کہ why we need boolean algebra کہ dnl کے اندر ہم boolean algebra کا استعمال کیوں کرتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک timely پہنچ سکیں so boolean algebra allows engineers to simplify complex logical expressions کہ boolean algebra dnl کے اندر ہم اسمالی صلی کرتے ہیں کہ جب engineers کو logical structure یا logical expressions بناتے ہیں تو ان کو simplify کرنے کے لیے بیسکری ہم boolean algebra کے سوال کرتے ہیں and design more efficient digital circuits with fewer gates اور جب engineers کوئی digital circuit بناتے ہیں اور آپ کا کوئی circuit اگر complex بن گیا ہے تو ہم اس circuit کو زیادہ efficient اور اس کے size کو کم کرنے کے لیے بیسکری boolean algebra کا استعمال کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک example دیکھتے ہیں let's suppose آپ کے پاس یہ ایک digital circuit ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہ inputs ہے اور تین gates کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس final output آئے گی اب اس gate میں کر کے رہے ہیں ہم a اور b input اس end gate کو دے رہے ہیں اس طرح سے a اور c input اس second end gate کو دے رہے ہیں اب ان دونوں gates کی جو output ہیں وہ ہم اس third gate یعنی کہ اور gate کو دے رہے ہیں تو یہ اور gate ہمیں final output دیتا ہے اب ہم بھولیل algebra کی مدد سے اس digital circuit کو simplify کرنے اور اس کے size کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے function آجے گا اس function کے دور ہمارے پاس تین variables ہم نے لیے ہیں a, b اور c کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر تین variables کا استعمال گیا ہے a, b اور c تو یہ آپ کا function آجے گا اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دو inputs لیتے ہیں a اور b ہم نے لیے a اور b اور دنمیان میں میں نے لگا دیا dot dot basically represent کرتا ہے and کو یہاں پر دیکھیں تو ہم نے and gate کا استعمال کیا ہے تو میں نے وہی expression یہاں پر بنائی ہے a dot b جو یہ والا gate ہمیں provide کر رہا ہے نیشے ہمارے پاس کیا ہے a and c تو میں اسے اس طرح لکھ سکتا ہوں a dot c اور اس کے بعد ہم کہہر کے رہے ہیں ان دونوں gates کی جو output ہے ان کو ہم اس اور gate میں دے رہے ہیں یعنی کہ a dot b اور a dot c کے درمیان میں ہمارے پاس آ جائے گا plus plus basically indicate کرتا ہے اور gate کو algebra کے اندر جب ہم gates کو represent کرتے ہیں تو and gate dot کو represent کرتا ہے اور اور gate plus کو represent کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression بن جائے گی اب اس expression کو ہم solve کرتے ہیں اس کو simplify کرنے کے لیے میں اسے کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ میں نے اس فیکٹر کو bracket میں لکھ لیا اور plus کے اس رائیڈ والے فیکٹر کو بھی bracket میں لکھ لیا اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں ان دونوں میں ہمارے پاس a موجود ہے تو اگر mathematics میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم ان دونوں میں سے a کو common لے سکتے ہیں جب میں a common لوں گا تو ہماری جو یہ بولین expression ہے کچھ اس طرح سے بن جائے گی a dot bracket میں b plus c تو یہاں پر ہماری جو equation ہے وہ simplify ہو چکی ہے مزید ہم اس کو simplify نہیں کر سکتے تو اب ہم اس کے مطابق سرکر بنانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے a تو یہ ہمارے پاس a کی input آگی آگے dot ہے اور آگے next factor ہے یہ bracket کے اندر ہمارے پاس second factor آئے گا یعنی کہ کچھ حصہ سے b اور c یہاں پر آ جائے گا اور b اور c کے درمیان ہمارے پاس ہے or gate plus ہمیں or gate کو represent کرتا ہے یعنی یہ b اور c کی جو input ہے وہ میں or gate بن دوں گا اور یہ a کی input ویسے کی ویسے آ جائے گی اب ان دونوں factors a اور یہ b plus c کے درمیان میں کیا ہے dot it means ہمارے پاس کیا آئے گا and gate آئے گا تو یہ a اور اس or gate کی جو output آئے گی ان دونوں کو میں ادھا input use کروں گا اس and gate کے اندر تو یہ ہمارے پاس basically circuit بن جائے گا اس equation کے مطابق اور اس and gate کی جو final output آئے گی وہ اس structure کی output کے بلکل same ہوگی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو ہم نے نیا circuit بنایا ہے یہ پہلے والے circuit کی نسبت size میں چھوٹا ہے یہاں پر ہم نے تین gates سے اعمال کیا تھا یہاں پر ہم نے صرف دو gates کی مدد سے یہ circuit بنا لیا ہے یعنی کہ ہمارا جو circuit ہے وہ simplify ہو چکا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑا اس boolean algebra کی questions کو ہمیں solve کرنا پڑا تو اسی طرح سے جب engineers ہزاروں اور gates کی مدد سے بہت ہی complex circuits بناتے ہیں تو ان circuits کو simplify کرنے اور ان کے size کو چھوٹا کرنے کے لئے boolean algebra کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ابھی ہم نے اس circuit کو simplify کرنے کے لئے یہاں پر کیا سو آج ہم نے دیکھا کہ boolean algebra کیا ہے اور dnd کے اندر اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں i hope آپ کو آج کا concept clear ہو چکا ہوگا آج لیتنا ہی ملتے ہیں next lecture کے اندر thank you very much ملتے ہیں ہم تا س بھی لیتنا ہم ہم یاد 來了 موسیقی